سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب تیرہ ایک دریا کی کہانی صفحہ ایک سو چھے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے تصویر میں ایک دریا ہے جس کے اردگرد پیڑ، فیکٹریاں اور مکانات ہیں لکھا ہے دریا کی تصویر کے بارے میں غور کرو مندرجہ زیل الفاظ کو پڑھو ان الفاظ کا استعمال ایک کہانی بنانے میں کرو اپنی کہانی کو ایک انوان بھی دو ناؤ بہتا پانی نیلا مچھلی آبی پودے دریا بدبو بڑا جہاز تیل دریا کے کنارے کارخانے کپڑے دھونا جانور دیگر کام تبدیلی شہر صفحہ 107 تصویر کے بارے میں زیل کے سوالات کے جواب دو دریا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اس کا رنگ کیسا ہے؟ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ساحل پر کچھ مچھلیاں مری پڑی ہیں لکھا ہے کچھ مقامات پر بہت ساری مچھلیاں ہیں اور دوسری جگہوں پر چند ایک ہی ہیں اور باز مقامات پر مردہ مچھلیاں ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گفتگو کرو گاؤں پہنچنے سے پہلے دریا میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ یہاں ایک اور تصویر بنی ہوئی ہے جس میں ایک گڑھے میں رنگین پانی نظر آتا ہے آس پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں لکھا ہے کون سے مقامات پر دریا کے پانی کا رنگ تبدیل ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گفتگو کرو تصویر میں دکھائی گئی جگہوں میں سے تم کہاں پر رہنا پسند کروگے؟ کیوں؟ تصویر میں دکھائی دینے والی چیزوں میں سے کن چیزوں میں تم تبدیلی لانا چاہوگے؟ کیوں؟ اور کیسے؟ ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ صفحہ 108 اگر تم تھوڑا پانی پینا چاہتے تو تم دریا کے کون سے حصے سے پانی پینا پسند کرتے؟ کیوں؟ تصویر کے آخری حصے میں دریا سمندر میں جا کر گرتا ہے کیا تم کبھی سمندر کے پاس گئے ہو؟ کہاں؟ یا تم نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ یہاں ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں پہاڑوں سے ندی نکل کر آ رہی ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں ندی کے اردگرد کچھ مکانات، پیڑ پودے اور فیکٹریاں ہیں کیا تم کبھی کسی دریا یا سمندر کے پاس گئے ہو؟ کب؟ اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھاؤ کہ سمندر میں لہریں کس طرح چلتی ہیں؟ کیا سمندر کا پانی پینے کے لائق ہوتا ہے؟ کیوں؟ تم کیا سوچتے ہو کہ سال کے مختلف وقت میں دریا، تالاب اور آبشار میں تبدیلیاں ہوتی ہوں گی؟ یہ تبدیلیاں کس قسم کی ہوں گی؟ گفتگو کرو صفحہ ایک سو نو کیا برسات کے موسم اور گرمیوں میں تالابوں اور دریاؤں میں پانی کی مقدار ایک ہی ہوگی؟ کیا تمہارے قصبے یا شہر کے نزدیک تالاب یا دریہ ہے؟ معلوم کرو کہ کیا گرمیوں، سردیوں اور برسات کے موسم میں پانی میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ اس میں کس قسم کے آبی جانور پائے جاتے ہیں؟ کس قسم کے پیڑ پودے اس کے اطراف میں اگتے ہیں؟ کس طرح کی چڑیاں وہاں پر آتی ہیں؟ کیا تم نے کبھی سیلاب محسوس کیا یا اس کے بارے میں پڑھا ہے؟ کہاں؟ جہاں سیلاب آتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے کسی دریا میں یا تالاب میں گندہ پانی محسوس کیا؟ کہاں؟ تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ پانی گندہ ہے؟ اگر پانی صاف محسوس ہوتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس پانی کو پینا درست ہوگا؟ اس پر گفتگو کیجئے صفح 110 پانی گندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تم نے جانا کہ جیسے جیسے دریا مختلف گاؤں، قصبوں اور شہروں کے پاس سے یا ان کے درمیان سے گزرتا ہے، پانی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لوگ دریا کے پانی کو مختلف قسم کے کاموں کے لیے استعمال میں لاتے ہیں، مثال کے طور پر کپڑے دھونے، جانوروں کو نہلانے اور برطن دھونے، اس طرح کے بہت سے کام پانی کو گندہ کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے دریا مختلف مقامات سے بہتا رہا، اس کا پانی تبدیل ہوتا گیا۔ تالابوں اور جھیلوں کا پانی بھی انہی وجوہات کی بنا پر گندہ ہو جاتا ہے۔ تم اپنے پینے کا پانی کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ کسی دریا یا نہر سے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ دریا کی دی ہوئی تصویر کی مانند تمہارے دریا یا نہر کا پانی بھی متاثر ہوتا ہوگا؟ اسے آزمائیں اس سرگرمی کے لیے تمہیں کچھ چیزیں گھر سے لانی ہوں گی۔ تمہیں ان میں سے زیادہ تر چیزیں باورچی خانے میں ہی مل جائیں گی۔ پانچ یا چھے گلاس یا بوتلیں نمک، شکر، کھانے والا سوڈا، حلدی، آٹا اور دال تقریباً آدھا چمچہ ہر ایک کا لیموں کا ارق، سابون کا پانی، شربت، تیل ایک ایک چمچہ ہر چیز کا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہر بوتل یا گلاس کو تقریباً پانی سے آدھا بھر لو خیال رہے کہ سب میں ایک ہی مقدار میں پانی ہو اب باری باری ہر ایک چیز کو پانی میں ڈالتے جاؤ مثلاً حلدی پہلے گلاس میں، تیل دوسرے گلاس میں، سوڈا تیسرے گلاس میں یہاں تک کہ ہر گلاس میں ایک ایک چیز موجود ہو ہر ایک چیز کو پانی میں ملاؤ اور محسوس کرو کیا ہوتا ہے؟ اپنے مشاہدات کو ٹیبل میں درج کرو صفح ایک سو گیارہ تم نے کیا مشاہدہ کیا؟ صحی جگہوں پر صحی کا نشان لگاؤ یہاں ایک ٹیبل دی گئی ہے اس میں پانچ کولم ہیں پہلے کولم میں لکھا ہے اشیا دوسرے میں لکھا ہے پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے تیسرے میں لکھا ہے پانی میں تحلیل نہیں ہو پاتی ہے چوتھے میں لکھا ہے پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے پانچمے میں لکھا ہے پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا ہے اشیا والے کولم میں لکھا ہے شکر نمک لیموں کا عرق حلدی سابون کا پانی آٹا دال شربت کھانے والا سوڈا تیل سرسوں یا کوئی بھی اب اپنے مشاہدے کی بنیاد پر بتاؤ کیا تمام اشیا پانی میں گھل جاتی ہیں کیا پانی کا رنگ ہمیشہ تبدیل ہو جاتا ہے کیا تیل پانی میں تحلیل ہو گیا یعنی مل گیا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تحلیل ہوا یا نہیں پانی کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا ہے چاہے کچھ اشیا اس میں ملائی گئی ہوں اور تحلیل بھی ہو گئی ہوں کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اشیا پانی میں موجود نہیں ہیں صفحہ 112 تصور کرو کیسا ہوتا اگر اشیا جیسے شکر، نمک، لیموں کا عرق، شربت وغیرہ پانی میں تحلیل نہ ہو سکتے تصور کرو کہ اگر اشیا مثلا پتھر، چاک مٹی، پلاسٹک اور کورا کرکٹ پانی میں تحلیل ہو جایا کرتے تو کیا ہوتا؟ بہت ساری اشیا ایسی ہوتی ہیں جو پانی میں بہ آسانی تحلیل ہو جاتی ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتی ہیں چنانچہ یہ ضروری ہے کہ پینے سے قبل ہم پانی کو صاف کر لیں سب سے بہتر طریقہ ایسا کرنے کا یہ ہے کہ پانی کو عبال لیں اگر کسی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہو تو کیا تم کچھ اور طریقے سے پانی کو صاف کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں پینے کا پانی کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ گھر پر پانی کو صاف کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں معلوم کرو پانی صاف کرنے کے کنہی دو طریقوں کو تصویروں کی مدد سے دکھاؤ ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب تیرہ آواز مہین الحسن نیازی تقنیقی نینترن بٹی لینگ لنگڈو تقنیقی سہائک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ، جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن، وندنا اری مردن تثہ پرستوطی CIET NCERT نئی دللی بھارت تقنیقی نیرترن دن الماند Sun تقنیقی 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 تکنیقی تقنیقی تکنیق المت possزیب تقنیقی ترسیور موسیقی